موسیقی السلام علیکم اور ملکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں جی آپ سب آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں جہاں سے میں نے لاسٹ بلوگ ختم کیا تھا میں نے آپ کو بتایا جو نا لاسٹ بلوگ میں سوک کر کے رکھے تھے جو نا لاسٹ بلکل ٹھیک ہوں اس کو سوک کر دیا تھا اس کو پریشر لگا دیں گے چینے پڑے ہوتے ہیں سکونزہ ہو جاتا ہے اس کو سوک کر دیا آپ لوگ چاہیں اس میں کوئی بھی نمک کچھ بھی ایٹ کرتی ہوں اس میں کچھ بھی ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی میں پہلے بھی چینے بھول کرتی ہوں آپ کو کمنٹس کرتے ہیں آپ نے اس کو سوڈا ایٹ کرتی ہوں میں کوئی نمک ایٹ کرتی ہوں سوڈا ایٹ کرتی ہوں بس یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سوک کر لیں پانچ سے چھ گھنٹے کے لئے میکسیمم اس کو سوک کریں ورنہ میں اس کو سوک کر لیں صبح اور پریشر لگا دیا اور تقریباً اس کو ٹونٹی مینٹ کا پریشر لگا دیتے ہیں تو بارے اچھے سے چینے اچھے سے سوفٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں تھوڑے سے برتن تھے برتن بھی واش کر لیتی ہوں رات میں برتن واش ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے رات میں لیٹ نائٹ برتن ہوتے ہیں وہ تھوڑے بہت رہ جاتے ہیں باقی ورنہ سارے واش ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا تھوڑے سے ہیں بس یہ بھی واش کر لیتے ہیں ابھی مارننگ کا ٹائم تھا اور کچھن سب سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے کچھن اچھے سے کلین ہو جائے میکسیمم رات میں ہی کلین کر لیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لیکن کچھ مگوا لیتے ہیں پھر درہے برتن رہ جاتے ہیں اور پھر میں نے سنکھ بھی اچھی طرح سے کلین کر لیا دن میں دس مرتبہ بھی برتن واش کرو لیکن سنکھ بھی برتن واش کرتی ہیں میں نے ایک بار صبح بہت رہ کر لیا تو پورا دن پھر برتن ہونے کے بعد کلین نہ کرو جتنی بار بھی ساف کرنا سقوچ برائٹ کی کچھن کو کلین کرتی ہیں کچھ بھی بلو ہو جاتے ہیں کوئی بھی آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں پانی کا سٹین نہیں رہتا اور اچھے سے کلین بھی کر دیتا ہے اور جب برطن وغیرہ کچھن کلین ہو جاتا ہے اس کے بعد میں بریکپسٹ بناتا ہوں اور پھر سے کچھن گندہ ہو جاتا ہے حالانکہ مجھ سے کام نہیں ہوتا ہے گندے کچھن میں میرے کوشش ہوتی پہلے میں کچھن ساف کروں اس کے بعد کچھن میں کام کروں لیکن جب ناشتہ کھانا کچھ بھی بنا تو کچھن پھر سے گندہ ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ میں ایک بار اچھی طرح سے کلین کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے کہا بریکپسٹ میں ایک اور سلائز ہی بن رہے تھے اور آج میں نے کہا میں بھی کھا لوں گی کیونکہ میں کافی عرصے سے نہیں کھا رہتی موسم آپ کو پتا ہے اتنا گرم تھا لیکن اللہ کا شکر ہے دو تین دن سے موسم ٹھنڈ ہویا ہے بارش بھی ہویا اور موسم ٹھیک ہے پنکھا بند بھی کر دو تو اتنی زیادہ گرمی نہیں لگتی جتنی پہلے لگتی تھی لیکن یہ کہ فین تو ابھی چل رہے ہیں موسم ٹھیک ہے موسم ٹھیک ہے اچھا تھنڈا ہوا لاہور میں اچھا تھنڈا ہے ہوا بھی چل رہی بڑے منزے کا موسم ہے تو بس یہاں میں نے کہا آج میں میں بھی ایک اور سلائز کھا لیتی کیونکہ اتنی گرمی میں موسم نہیں کھا جاتا موسم ٹھیک تا میں نے کہا آج میں بھی کھا لیتی بس میں نے اپنے لئے بھی ایک اور سلائز بنا لیا تھا ساتھ ہی چنے اس کو میں نے اچھی طرح پانی نکال کے تھنڈا کر لیا تھا اچھی طرح سے جب تھنڈے ہو گئے تو میں نے اس کو زیپ لک بیگ میں ڈال کر فریز کر دوں گی اب آپ لوگ اس کو چاول بنانے ہو چاول بنا لیں اگر آپ لوگوں نے خالی چنے بنانے ہو وہ بنا لیں مرک چنے بنانے ہو وہ بنا لیں بڑا ایزی ہو جاتا ہے ہمارے گل میں زیادہ چنوں والے چاول ہی بنتے ہیں جب بھی بنے تو بس دو ہی میں نے پیکٹس بنایا تھے میں نے کہا دو ہی کافی ہے کیونکہ چاولوں کے لئے میں نے بتا رہی ہی بنایا تھے تو میں نے اس طرح سے بنا لیتے کہ اتنے تنے انف ہوں گے تو بیس اس کو اچھی طرح جب تھنڈے ہو گئے بلکل تھنڈے ہو گئے پانی بھی نہیں ہونا چاہیے تو میں اس کو زیپ لک بیگ میں ڈال کر فریزر میں رکھ دوں گی اور بیس اس کے بعد یہ بھی شام کا ٹائم ہے اور مرشاللہ مرشاللہ زینب نے ٹویشن جانا بھی سٹارٹ کر دیا جانب کا ٹویشن سٹارٹ ہو گیا ہے کیونکہ مرشاللہ ابھی بہت بڑی تو نہیں ہے میری نظر میں تو بہت بڑی نہیں ہے ابھی مرشاللہ سارے تین سال کی تھی تو میرا یہ تھا چلو ٹویشن اس کو بھیج دیتی ہوں توڑا سا اس کو اٹھنا بیٹھنا اور کچھ ریڈنگ وغیرہ اور پینسل وغیرہ پڑھنی آئے گی میں بلکل بھی اس حق میں نہیں ہوں میں اس کو ٹویشن بھیجوں لیکن یہ کہ مجھ سے تو بلکل بھی نہیں پڑتے خجوریں اور پانی اور چوکلٹس وہ سب کچھ مجھے دیں میری ٹیچر کے لئے بھی تو بازی وہ پیکٹ میں نے اس کو بنا دیا تھا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ٹویشن جائے تھے آپ لوگ بھی لازمی ماشاءاللہ کہیے گا اور مجھے کمنٹ آئے تھا آپ بھی آپ ہر بات پہ کیوں کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ضرور کر کریں ماشاءاللہ کوئی برا ورڈ تو نہیں ہے ماشاءاللہ ایک اچھا ورڈ ہے اور ہم ہر بات کے ساتھ ماشائاللہ اور احمدلع اللہ کہنا چاہئے تو ماشاءاللہ اگر میں کرےی ساتھ بھی بہت زیادہ مرتبہ کچھ کسی بھی بات کے ساتھ تو وہ کوئی اتنی بری بات تو نہیں ہیں جو آپ لوگ ص maltmсп الان پ laureڈ pledge کہ ہر بات میں ماشاللہ ماشاللہ کہتا ہی ماشاللہ کہا رہی کہتے ہیں تو ماشاللہ کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نظر ب desc سے اللہ بچا لیتا ہے اور ماش اللہ بیسے بھی پاستہ مکرونی سپیگٹی پڑی ہوئی تھی میں نے کہا مجھے بنا کے کھلاو میرا دل کر رہا ہے کہ میں بیٹھیں ہی اور مجھے پاستہ کو بنا کے دے خیر جی پھر اس نے پاستہ بنایا اور بڑے مزے کا جوناس نے پاستہ بنایا تھا اور بس وہ کھایا اور اس کے بعد پھر یہ نیکس ڈے کا ولوگ ہے نیکس ڈے رات کا بندر پورا دن اگلا گزر گیا تھا بڑے طور پورا definitely ڈیلی اسی طرح ہی کلین کرنا ہے یہ نہیں کہ میں ہفتے بار اس طرح سے کلین کرتی ہوں یا دو دن بات کرتی ہوں چار دن بات کرتی ہوں میں ڈیلی بیسیس پہ اسی طرح ہی کلین کرتی ہوں اس طرح جو ہے نا یہ ہے کہ مجھے سیٹیسفیکشن ہو جاتی ہے کہ کچولا جو نا وہ صاف اور مجھ سے ویسے بھی ہوگا ہوتا ہے کام نہیں ہوتا ہے اور یہ جس کے برنر جو نا اس کے ڈیپ کلیننگ ہونے والی میں سوچ ہی دی کسی دن کروں گی لیکن بس بھی دو چار دن تک کروں گی لیکن سٹوف اچھی طرح سے کلین ہو گیا تھا یہ جو ہے نا مطلب کہ یہ صاف ہونا چاہیے لازمی ہونا چاہیے اور بازی ساتھی میں نے کس لیپ بھی جو نا میں اسی کلینٹ کے ساتھ جو ہے نا اچھی طرح سے کلین کر لیتی ہوں بس اس کو لگاؤں گی اوپر سے سپنج اچھی طرح کلین کر لوں گی کوئی بھی انسیکٹ پر گیا رہا جو ہے نا کوئی بھی مطلب کہ وہ نہیں آتا کیرہ وغیرہ نہیں آتا اور مجھے کمنٹ آیا تھا آپ ہی آپ تو تھوڑا سا آہستہ بولا کریں بہت زیادہ تیزی میں بولتی ہیں اچھا میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آہستہ بولوں عام روٹین میں میں بہت آہستہ بولتی ہوں لیکن یہ کہ جب میں وائس آور کر رہی ہوتی ہوں نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک وہ بناو ہوتا ہے نا مطلب کہ ایک فلو بناو ہوتا ہے اور اسی فلو میں بولی جاتی ہوں تو اس لئے آپ لوگوں کو لگتے ہیں بہت جلدی بولی تو میں کوشش کروں کہ میں تھوڑا آہستہ آہستہ بولا کروں تو باز یہاں پہ کچھن میرا اچھی طرح سے کلین ہو گیا تھا اور یہ پھر جی نیکس ڈے ہے اگلا دن ہو گیا تھا اور باز یہاں پہ آج کل ایسی بند ہویا تو روم میں بیٹ بھی سوڑی تھی اور یہاں پہ مطلب کہ سامنے یہاں پہ سورا جا جاتا ہے بلکل ہمارے جو پردے ہیں وہ مطلب کہ پلچھی ٹائپ مطلب کہ پلچھی ٹائپ کی اس طرح کی ہے نا تو وہ سامنے ہی سن ہوتا ہے تو بلکل سامنے ہی آنکھوں میں پڑھنا شروع ہو جاتا ہے خیر ابھی جو اینا اٹھ تو میں گئی تھی لیکن پھر لیٹ کے تھوڑے دن میں موبائل وغیرہ یوز کرتی رہتی ہوں اور کچھن بھی کلین تھا اس لئے زیادہ ٹنشن نہیں ہوتا ہے کچھن بھی برتن ہونا تو پھر ٹنشن ہوتا ہے لیکن آج کوئی بھی برتن ہے کچھن بلکل کلین تھا پھر میں لیٹی رہی اور بس ابھی ہیلپر باجی آگئی تھی تو بھی میں بھی اٹھ گئی تھی اور بس ساتھ یہ دیکھیں جی صبح اٹھیں اور اس طرح سے کچھن ملے بہت زیادہ سکون ملتا ہے اتنا زیادہ سکون ملتا ہے کہ فریش ہو جاتا ہے انسان اور میرے دو تین دن کے بعد تین دن کے بعد یا چار دن کے بعد مجھے آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ میں سوچتا ہی تھی کچھ عرصے کے لیے یوٹیوب سے بریک لے لوں کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان بہت زیادہ تھک جاتا ہے تو میرا موڈ ہو رہا تھا میں یوٹیوب سے کچھ عرصے کے لیے بریک لے لوں ایک منت کے لیے دو منت کے لیے اس کے بعد یوٹیوب کانٹینیو کروں گی لیکن دو تین دن میں نے بریک لی تو بس اسی سے جو نا مائنڈ زیادہ فریش سا ہو گیا تو میں نے کہا نئی بس اب بلوگ جو نا وہ سٹارٹ کر دیتی کیونکہ عادت پڑ گی نا آپ لوگ اس سے انٹریکٹ رہنے کی تو یہ ہے کہ مطلب کہ زندگی کے معاملات جو نا وہ تو آپ کو ہوتا ہے چلتے رہتے ہیں لائف میں ups & downs بھی جلتے رہتے ہیں سب کچھ چلتا رہتا ہے لیکن میں نے کہا نئی بلوگ نہیں میز کرنا یہ ہے کہ بندہ بلوگ بنا لے تو میرا جو مائنڈ زیادہ فریش ہو جاتا ہے اور میں جو نا مطلب کہ بوری چیزوں سے بچی رہتی ہے پورا دن دھیان میں لگی رہتی ہے اس لئے مائنڈ میرا سیٹ رہتا ہے تو پہلے میرا مور تھا کہ میں یوٹیوب سے تھوڑا عرصہ کے لیے بریک لے لوں اور جو نا مطلب کہ بریک لینا بھی اچھا ہوتا ہے لائف میں جو نا کچھ بریک لینے اچھی ہوتے ہیں لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں بریک نہیں لیتی ہوں دو تین دن کا بریک لے لیا تھا نا مائنڈ فریش ہو گیا لیکن چھوڑا بھی ہوا تھا یہ بھی سوچ رہی تھی کہ رہنے دیتی ہوں بس ٹھیک ہے لیکن کلپس بھی ساتھ ساتھ بنا رہی تھی سوچا تھا اگر موڈ ہوا تو اپلوڈ کر دوں گی نہ ہوا تو رکھ لوں گی جب موڈ ہوا کر دوں گی دو تین دن کی بریک لینے کے بعد یہ ہے کہ مائنڈ بھی جو رہا سا فریش ہو گیا تھا طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی تھی زندگی کے معاملات ہوا تھا نا چلتے ہی رہتے ہیں اپلوڈ کر دیتی ہوں اور اگر میں بریک لیتی تو میں سوچ رہی تھی پول لگا دوں گی لیکن میں بریک لی نہیں اس لئے میں کوئی پول نہیں لگایا تھا اور مطلب کہ وہ نہیں لگایا تھا نا مطلب کہ وہ یوٹیوب پہ ہم لوگ لگا دیتے ہیں کیا کہتے ہیں میرے مائنڈ سے اس ٹرم نکل گیا خیر جی اس کے بعد میں اچھی طرح ساتھ ساتھ بھی میں نے کہا سارے گھڑ کے اچھی طرح دیپ لیننگ کر لیتی ہوں اور بس یہاں پہ ڈیپ لیننگ چاہی رہی تھی سارے میں نے جالے وغیرہ اتارے تھے پنکھے وغیرہ بھی صاف کیا تھے اور بہت زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنائی تھی بس میں نے چھوٹے چھوٹے سے کلپس بنایا تھے باقی میں نے سارا کام کر لیا تھا سارے پنکھے صاف کیے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا آج کل مطلب کہ موسم اس طرح سے ہوا ہوئے تو پنکھے کبھی بند بھی ہو جاتے ہیں جب چلتے رہتے ہیں تو اتنا فیل نہیں ہوتا اور جب بند ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے زیادہ گندے نظر آتے ہیں تو میں نے کہا چلو آج ایک مرتبہ جو نا اچھے سے کلین کر لیتی ہوں ہوں ، پنکھے بھی کلین کیا ہے ایک مطلبilah اس کے جالیاں ، اللہ مرد بن پس کے لیتے کلین کی تھی کلین ہوں اور اس دن ہوں کہ موسم ٹھیک دیگے سارے جالوں غیرے اطار دیا تھے اچھی طرح سی کلیننگ کی تھی سارا یہاں پہ سب کچھ کلیننگ کیا تھا اور یہاں پہ دیکھے پنکھیں بھی اچھی طرح ساف ہو گئے تھے اور درائنگ روم کا پنکھا بہت زیادہ یوز ہوتا تھا اس لئے بہت زیادہ گندہ ہوا تھا یہ مطلب کہ جو پنکھا زیادہ چلتا رہتا ہے وہ زیادہ ڈسٹ جو ہے وہ لے کے آتا ہے تو اس پہ بہت زیادہ ڈسٹ تھی تو آج خیر میں نے اچھی طرح سارا ساری منہ کا کلیننگ کر جاتی ہے اور ڈیپ کلیننگ کی تھی اور بہت زیادہ ویڈیو نہیں بنائی تھی تھوڑے تھوڑے کلپس ہی بنایا تھے کیونکہ پھر اگر ویڈیو بنانے لگ جاؤنا بھی بہت زیادہ تائم لگ جاتا ہے اور بس جی ابھی شام کا ٹائم تھا اور ہم لوگ نکلے تھے باہر ہم لوگ کہیں جا رہے تھے کام جا رہے تھے